اللہ حرامان الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کوکنگ ویڈ سمینہ میں میں آپ کو کشام دید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بزار سے بارے آئیت کم لاغت میں بننے والی ڈش بٹن شماری اس میں پیاس کا استعمال بلکل نہیں ہوتا یہ صرف ٹماٹروں سے تیار کی جاتی ہے کالی میچ اور سبز میچ اس کے ذائقے میں مزید اضافہ کرتی ہیں یہ پشامر میں بڑے زوک و شوک سے بنائی جاتی ہے اس کو شماری کے جگہ افغانی کڑھائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بیف اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مٹن میں یہ زیادہ مزید کی بنتی ہے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا یہ کڑھائی آپ سہری اور افتاری میں بنا کر کھا سکتے ہیں اور ایدل شوار میں آپ اہمانوں کی دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی ایت پر گوشت کی واقع مقدار ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بہر آسانی بنا سکتے ہیں آئیے ہم اپنی رسیپی کا آغاز کرتے ہیں مٹن شواری کے لیے دیکھیں ہمیں سبس مرچے چاہیے جس کے میں نے دو دو پیس کر لیا ہے لسنے درکا پیسٹ آئل، ٹماٹر جو کو میں نے ہاف اف کر لیا ہے اور اس میں جائے گا مٹن جتنا مٹن ہوگا اتنے ہی ٹماٹر ہوں گے سب سے پہلے دیکھیں ہم آئل کو اپنے پین میں ڈالیں گے اور اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرکا پیسٹ جو کہ میں نے گرائن کر لیا تھا یہ دیکھیں میں لسن ادرکا پیسٹ اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کو کریں گے فرائی یہ دیکھیں یہ فرائی ہونا شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے یہ کڑائی بہت مزیک ہوتی ہے بہت کم چیزوں سے بنتی ہے یہ دیکھیں ہمارا لسن ادرکا پیسٹ ہویا ہے وہ فرائی ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے مٹن جو کہ میں نے پہلے سے دھو کے سکین کر لیا تھا کوشش کریے گا اس میں پانی نہ ہو اور اب ہم اس کو بھی اس میں فرائی کریں گے پنگ تو یہ آل رہی ہے آپ اس کو وائٹ ہونے کا انتظار کریں اچھا اب اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک نمک ڈال کے میں اس کو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا اب یہ دیکھیں تقریبا وائٹ ہو گیا اور اس کی سمیل جو ہے وہ نکل گئی ہے گوشت کو فرائی کرنے سے اس میں سمیل بلکل نہیں آتی یہ دیکھیں ہمارا مٹن فرائی ہو گیا اب ہم اس کو پانی صرف پانی ڈال کے اس کے گھلنے کا انتظار کریں گے ابھی ہمیں باقی کے سپائسیس نہیں ڈال لیں اس میں یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال کے اتنا پانی ڈال لیں کہ یہ گوشت گل جے اور پانی میں نے ڈال کے گوشت کو گلال لیا یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ بوٹی جو ہے وہ ہماری گل گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماٹر جو کہ ہم نے ہافٹ آف کاتے تھے اور ہافٹ ٹیماٹر ڈالن کے بعد اس کو سٹیم دیں گے اور اس کا چھلکا اوزار لیں گے یہ دیکھیں گے سٹیم میں ٹیماٹر سارے گل چکے یہ دیکھیں ٹیماٹر گلے ہوئے ٹیماٹروں کو ہم چھوڑی یا چپٹے کی مدد سے جو ہے اس کا سارا چھلکا اوزار لیں گے ٹیماٹر کو سابی تھی رہنے لیں گے یہ دیکھیں باری باری میں سارے چھلکے اس کو اوزار رہی ہو اب یہ آپ نے صرف اس میں نمک اور ٹیماٹر ڈالیں اس کے لئے وہ کچھ نہیں ڈالیا یہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ٹیماٹر جو ہے وہ ایزی لی گل بھی جائیں گے اور اس کا چھلکا بھی اتر جائے گا یہ دیکھیں سارے چھلکے اتر چکے ہیں یہ میں نے پلیٹ میں آپ کو دکھایا ہے اس کی مین چیز یہ ہے کہ اس میں ٹیماٹر بہت سارے دلتے ہیں یہ دیکھیں اب میں چھلنا آ رہی ہو اور ٹیماٹر ہمارے گل چکے ہیں اب پانی بھی خوشک ہو چکے اب میں اس میں ڈالوں گے سب سمرچے کیونکہ میں نے دو دو پیسیز میں کار لی تھی آپ نے اس میں ریڈ چیلی کا اسعمال بلکل نہیں کرنا یہ دیکھیں میں نے گرین چیلی ڈال لی ہے اب چھلچ کے مدد سے اس کو چلائیں یہ کھڑا اتنی مزید کی ہوتی ہے کہ ہر پی انگلیاں چاٹنے میں مجبور ہو جاتا ہے تھوڑی مجھے کام لگی تھی اس لئے میں نے تھوڑی اور ڈال لی ہے بس اب آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کو بھونتے جائیں تاکہ گرین چیلی کا ٹیسس میں جاز پھو گیا ہے نمک مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا تھا اس لئے میں نے نمک تھوڑا ڈال ہے کوشش کیا کریں نمک کا کام سے کام استعمال کریں زیادہ نمک جو ہوتا ہے وہ مزرے سہت ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے کالی میرچیں ایک چمچ کالی میرچ ٹھال ہے جو کہ اس کی ذائقے میں مزید اضافہ کریں گے اب دیکھیں کڑائی ہماری بھونتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے یہ ذائقے میں بھی بہت مزید کی بن کیا کوشش کی بھونائی زیادہ سے زیادہ کیا کریں ہلکی آنچ پر اس کی سمیل بھی فتم ہو جائے گی اور اس کے مزے کو بھی دبالا کرے گی دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں کڑائی ہماری دیکھیں بھونتی جا لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ضرور بنائیں گے یہ دیکھیں ہماری کھڑائی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈھونگے میں ہی شاؤٹ کروں گے آپ اس کو خمیری روٹی یا نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزا دے گی آپ سادھی روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں چاولوں سے نہیں اس کا مزا تھا آپ روٹی یا نان کے ساتھ اس کو کھائیں آپ اس کو بڑید پر بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی اید میں مہمانوں کی دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں جو ہے نا باریک کٹا ہوا ادھرک اس کے اوپر ڈانے اور اس کو باریک سب مرچوں سے گانش کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ حمدللہ جی ہماری کڑائی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کو یقین ہے بہت آسان رائے ہوگی آپ اس کو رمضان میں چھوٹی اید میں اور بڑی اید میں مہمانوں کی دعوت میں یا افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ حمدللہ ہماری کڑائی بلکل تیار ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھائیں اور اپنا خاص خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی خوشیوں میں اپنے سے کم طبقے کو بھی شامل کریے گا کڑھائی یا مٹن شماری بن کر تیار ہو چکی ہے لیکن ان آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے مسالہ جہاں کم ہونے کے باوجود یہ بہت مزید کی بنتی ہے یہ آپ ایک بار بنائیں گے تو دوبارہ بنانے پر خود با خود مدبور ہو جائیں گے خود بھی کھائیے گا اور مہمانوں کو بھی کھلائے گا اپنی خوشیوں میں سب کو شامل کریے گا آپ میں اچازت چاہوں گی پھر ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ